اچھا انشار جو ہے اور آلتہ مندس ہارٹ ہارٹ سپورٹ چینید کیے گئے ہیں جس میں کی ہنمانگڑ کی مسیطہ والی ہیڈ ہے جہاں پہ کی اکثر کیجولٹیز کی گھٹنائیں ہوتی ہیں جس میں کی سوسائیڈل کیس اور کرائیم سے ریلیٹڈ کیسز وہاں بہت پائی جاتے ہیں نمسکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں کلم نیوز جہاں ایک اور اندرہ گاندی نہر کسانوں کے لیے کرشی کے لیے وردان سے دھوئی ہے وہیں دوسری اور حادثوں کا گھڑ بھی بند چکا ہے ہوتے ہیں حادثے لوگ باہنوں سائیت لگاتے ہیں کار سائیت نہر میں شلانگ جس سے ہوتی ہیں درگٹنائیں اور پرشاسن کے لیے بنتا ہے جہاں معاملے سردرد اسی کی کڑی میں یہاں پر حادثوں کو روکنے کے لیے اور حادثہ ہونے پر جلد ریکسیو کرنے کے لیے چوکی بنانے کی چل رہی ہے قوائد آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایس ڈی آر ایف کے کمانڈنڈ نے مسیطہ وڑی ہیڈ کا کیا ہے دورہ وہاں پر چوکی ستاپیت کارنے کی ہے یوجنہ اور پرشاسن پولیس پرشاسن سے چل رہی ہے بات تاکہ ہونے والے حادثوں پر ترنت کاروائی کرتے ہوئے لوگوں کو بچانے کا کام کیا جا سکے کہ آئیے آپ کو سناتے ہیں کی پانکہ چودری کمانڈنڈ ایس ڈی آر اپ کا کیا کہنا ہے سنیے آج ڈی بی کے مسیطہ والی ہیڈ پہ ایک ویجیٹ تھا جس میں کی آپ کو جانکری ہوا کی ڈی آر اپ جو ہے وہ پورے راستان میں جہاں بھی آبدہ آتی ہے اس کا بچاؤرہ اس کو کارے کرتی ہے اور حال میں ہی نردیش نردیشہ انشار جو ہے جس میں کی ہنمانگڑ کی مسیطہ والی ہیڈ ہے جہاں پہ کی اکثر کیجیولٹیز کی گھٹنائیں ہوتی ہیں جس میں کی سوسائیڈل کیس اور کرائیم سے ریلیٹڈ کیسے وہاں بہت پائی جاتے ہیں جو کی ہریانہ سے لگا ہوا علاقہ ہے تو ایسی گھٹناؤں پر جس میں کی بہت سنکھیا میں لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے رکا جائے اور اس میں جو سب سے بڑی پہل یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری جو جی کمپنی ہے وہ بکانیر میں ہے اور بکانیر سے ہنمانگڑ یا گنگا نگر آنے میں کافی سمیں بیتیت ہوتا ہے تو ایک بیچار تھا ہوت سپورٹ میں کہ اگر اپنے چوکی سلاپیت ہو جاتی ہے ملتیتا والی ہیٹ پہ تو اس سے بکانیر سے اتنا دور کا سمیں نہیں لگے گا اور اس سے ہنمانگڑ کے جو اور بھی علاقے ہیں نوار ہے بادرہ ہے ہنمانگڑ ہے جنگچن ہے کالی بنگا ہے تمام ایتی جگہ ہیں اس کے لاؤں گنگر ہے تو یہاں سے وہ ریسکو کی ٹیم جو ہے چوکی جو ہے وہ لابانمیت ہو سکتی ہے تو ایک پرستاؤں ہم لوگ بنا رہے ہیں اور اپنے ای ڈی جی ساپ کے نردیشانوں شارو پولیس مکھیالے کو بھی ہم نے پرستاؤں بنا کے دے رہے ہیں جیلہ پرشاہشان اور جیلہ پولیس کو ہم نے پتر اچار کیا ہوا ہے کہ ایل دیارہ اپنی چوکی لگانے کے لیے انٹریسٹڈ ہے ہمارے پاس سنسادن ہے ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے ہمارے پاس من پاور ہے جس کی جو جیلہ پرشاہشان ہمیں مہیا کراتا ہے اور ایک اچھا پرستاؤں بن جاتا ہے تو راستان میں جو دس ہوت سپورٹ ہیں اس میں ایک ہنمانگر کے مسیتہ والی ہیٹ بھی جو ہے وہ اس میں سامل ہو جائے گا ایک سر سادنوں کی بات کریں تو کئی بار تین کے پاس سادنوں کی کمی رہتی ہے سرکار کیس طرف سے بھی بجٹ بھی کمی رہتی آپ کے آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں تو کیا آگے پریاست رہیں گے آپ کی طرف سے سرکار دیکھیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہو گئے کہ پہلے کچھ سمیت سے ابھی دو مہینے میں پوری راستان میں جس پرکار سے بار آیا اس میں راستان کے بیبین جیلوں میں چاہے وہ بارہ ہو دھولپور ہو کوٹا گرامیڑ ہو کوٹا ہو جھالا وار ہو ان جیلوں میں دو مہینوں میں کم سے کم اٹھارہ سو لوگ کو ریسکو کر کے ان کو بچایا گیا جو ہے اور یہ پورے راستان مکھے کے نظر میں بھی آیا ہے ایک نئی فورس ہے جو لگاتار اپنے وکاس کی اور اگرسر ہے اور جو نئے اکیپمنٹ ہے نئے سنسادن ہے جوہاں ایک بٹالین ہے اس بٹالین کو کتنا زیادہ ہم وہ پیوگی بنا سکتے اس پر پریاست چل رہا ہے اور ماننی مکمانتری مہدید بھی کافی گمبیر ہیں اس لیارپ کے لیے انہوں نے لیارپ کے لیے آبدہ کے لیے کافی کچھ بجٹ لوٹ کیا ہے اور ان کے ایک پرباہوی دیش جو ہے یہ دیپارٹمنٹ کو ملے ہیں اور اس لیے دیش نئے اکیپمنٹ ہم لوگ جو ہمارے پاس پہلے سے ہیں اس کے لیے نئے اکیپمنٹ لے رہے ہیں ہمارے جو جوان ان کو ٹرینڈ ہم لوگ لگاتار کرنا پہلے سے ٹرینڈ لے لیکن ان کو جتنا میکسیم ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے اور کوشش یہ ہو رہی جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بٹالین ہیڈکوارٹر اور ساتوں سنبھاگ پہ ہم ہیں اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلے وائز بھی ہم ڈیسٹرنلائز ہو جائیں تاکہ جو ہمارا سمیں ہے کیونکہ سمیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کا پرستاؤ آلری جو ہے پلیس مکھیالے کے اوچھ ادھکاریوں کے پاس ہے اور راج سرکار کے بھی سنگیان میں ہے کہ اس طرح کے ہارٹ سپورٹ اور اس طرح کا دیسٹرلائزشن کے پرکریہ میں ڈی آر اپ چل رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے سمیں میں جو اچھے پرستاؤ جائیں گے اس پر اگر گمپیٹتہ سے بیچار ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی لاباندھمیت ہوگا اور ڈی آر اپ کا ڈیسٹرلائزشن ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا جائیں اندرہ گاندی نہر میں کودنے والے کے بچاو کے لیے ایس ڈی آر ایف کی چوکی بڑے اچھی بات ہے بچاو کے کارے ہونے چاہیے پر سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخرکار نہر کے اوپر لوگ آتے ہی ہیں کیوں راستے کیوں مڑے ہوئے ہیں نہر کے اوپر سے جبکی نہری بیواغ کے نیم کے انصار کوئی بھی باہری بیکتی جا پرائیویٹ بیکتی نہر کی پٹری پر سادن سہیت نہیں آ سکتا صرف ماتر نہری بیواغ کے دکاریوں کو ہی اس پٹری پر آنے کا ہے نیم پرانتو پھر بھی نہری بیواغ ہو چاہ پرشاسن ہو چاہے پولیس ہو چاہے جن پرتنیدی ہو اس اور کوئی بھی دیان نہیں دے رہا ہے کہ آخرکار جو نیم قانون قائدہ ہے کی راجستان نہر ہو چاہے دوسری نہر ہو اس کی پٹری پر بہان آنے سے رکا جائے جگہ جگہ گیٹ لگائے جائیں اور جو سڑکیں اس سے جوڑتی ہیں وہاں پار بھی جاڑی اور گیٹ لگانے کے انتجام اگر کیے جاتے ہیں پرشاسن سترک ہو کر اس بات پر اس پرستاپ پر کرتا ہے بچاو تو کچھ شہادتہ کا حادثوں کو روکنے کے لیے مل سکتی ہے اس میں سائتہ اور چوکی کے ساتھ ساتھ اس بندو پر بھی پرستاپ میں بندو کو شامل کرنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں راجستان نہر پار جو آئے دن کار ساہیت ٹرک ساہیت جیپ ساہیت آتے ہیں پٹریوں پر وہ نہیں آئیں گے اور در گھٹناوں کو کئی نہ کئی روکنے میں ملے گی سائتہ اب دیکھنا ہوگا کہ جو پرستاپ بنایا جا رہا ہے اس میں نہری بیواغ پرشاستان پولیس عام جنتہ جنپت ندیج مل کر اس سجاب پر بیچار کرتے ہیں جا نہیں کلم نیوچ کے لیے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ